تو جہادِ آسکر ہو یا جہادِ اکبر ہو دونوں میں جو چیز دونوں جہادوں میں جو چیز ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے وہ یادِ خدا ہمارا سب سے بڑا ہجیار مدافینِ عرم کا ہجیار ٹیکے نہیں کی مدافینِ عرم کا ہجیار یادِ خدا رات کے دہرے میں نمازِ شم پڑھنا اور نمازِ جماعت پڑھ کے ان شام کی ان وادیوں میں پہاڑیوں میں جنگلوں میں نمازِ شم پڑھنے کے بعد نمازِ جماعت پڑھنے کے بعد پھر ترولہ کی طرف رکھ کر کے زیارتِ آشورہ پڑھتے تھے وہ مدافینِ حرم اور دنیا والوں کے اعلان کرتے تھے ہم تک جہادِ اسکر میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم جہادِ اکبر میں کامیابی حاصل کرنے کے لائے کامیابی حاصل کریں بگی بائی سپڑھ میں